بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بخاری و اسم خوش آمدین انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا رزق اور عمر لوہیم محفوظ میں لکھ دی جاتی ہے جیسے ہی اس کا رزق اور سانسیں پوری ہوتی ہیں وہ اس جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے روایت ہے کہ جب ایک ولی اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ انسانوں کی روح آرام سے جبکہ کچھ کی روح سخت تکلیف سے نکلتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ جس انسان کی روح اس دنیا میں زیادہ لگی ہوتی ہے موت کے وقت جب ملکل موت روح کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو انسان کا نفس یا جسم روح کو اپنی طرف کھینچتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں مگن ہوتا ہے اس جسم اور روح نکلنے کی کشم کشم انسان کو سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے جس انسان کا دل جتنا زیادہ دنیا میں لگا ہوگا اس کی روح اتنی تکلیف سے نکلے گی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسم سے دو ہزار سال پہلے حلق فرمایا جب اللہ نے روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا تو روح نے اللہ سے عرض کی کہ میں جسم میں تکلیف سے داخل تو ہو رہی ہوں لیکن اب اسی تکلیف سے جسم سے نکلوں گی بے شک روح ایک حقیقت ہے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا یا محمد روح کیا ہے آپ خموش رہے اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے پھر اس جماعت کو غلے دن کا کہا جب وہ جماعت وقت مقررہ پر پہنچی تو اسی طرح تین دن تک انتظار فرماتے رہے لیکن وحی نہ ہوئی چوتھے دن حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اس لئے وحی الہی میں دیر ہوئی اس کے بعد وحی الہی سنائی جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے اے نبی یہ آپ سے روح کے متعلق پوشتے ہیں ان کو کہہ دیجئے وہ تو اللہ کا ایک حکم ہے اگر انسان نیک عمل کرے تو مرتے وقت روح جسم سے آسانی سے نکل جاتی ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں کچھ یوں ملتا ہے اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف واپس لوڑ چل یعنی جب نیک انسان کا وقت آخر آتا ہے تو فرشتے اس کو مبارک بات دیتے ہیں اور اگر بری روح ہو تو اس کو بھی جہنم کی بشارت دی جاتی ہے اور روح جسم سے تکلیف سے نکلتی ہے روایت ہے کہ مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے تو چار فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں پہلا فرشتہ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیرے رزق پر موقع تھا میں تمام زمین پر تلاش کر کے آیا ہوں مجھے تیرے رزق کا لکمہ کہیں نہیں ملا اس کے بعد دوسرا فرشتہ سلام کے بعد کہتا ہے مگر تیرے نصیب کا ایک کترہ پانی بھی مجھے نہیں ملا تیسرا فرشتہ کہتا ہے میں تیری سانس پر موقع تھا مگر اب زمین پر کہیں بھی ایک سانس نظر نہیں آیا پھر چوتھا فرشتہ کہتا ہے کہ میں تیری عمر پر موقع تھا اب زمین پر تیری عمر کا کوئی حصہ موجود نہیں اس کے بعد نامائے مال اس کو دکھائے جاتے ہیں اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامائے مال پڑھنے سے ڈرتا ہے اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا اور ہمارے امال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوں اور قیامت کے روز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرمانا اللہ مجھے اور آپ کو سانیہ دے اور سانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین